الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سرنا قرآن نام کے ساتھ ان تفسیر کا لسن نمبر 4.53 ہے یعنی چہتے سورے کا لسن نمبر 53 اور تھی میں سورے نیسا آیات 71, 72, 73 اس کا یہ پارٹ 1 ہے اور اس کی تفسیر پارٹ 2 میں کنٹینیو کی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنون خضو حضرکم فانفیرو صبات اویم فرو جمعہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں یا ایوہ روٹ ورڈ ہے علیف یا یا سے معنی اے لوگو او یو اللذین علیف لام لام زال یا سے ہے معنی جو آمنو علیف میمنون سے ہے معنی ایمان لائے بلیفت خضو علیف خاضا سے ہے معنی لے لو ٹیک ہز وکم ہا ازال ہوا سے ہے معنی اپنے بچاو کا سامان اپنی حفاظت کا سامان اشارہ ہتھیار کی طرف ہے یور پرکوشنز یعنی یور ویپنز فانفیرو نون فا ہوا سے ہے معنی پھر نکلو کوچ کرو ان ایڈوانس اور گو فورت صبات سا بایا سے ہے معنی جدہ جدہ ٹکڑی ٹکڑی جمعہ سبوتن کی سبوت عربی میں ایک چھوٹی ٹکڑی کو کہتے ہیں گروپس ان انگلیش آو علیف واو سے ہے معنی یا اور ایم فیرو نون فا روہ سے ہے معنی نکلو کوچ کرو ایڈوانس یا گو فورت جمعہ جین میم آئن سے ہے معنی سب مل کر all together فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں یا ایوہ لزین آمانون اے لوگو جو ایمان لائے ہو خضور سے زواکم اپنے ہتھیار لے لو فم فیرو سبا تن پھر نکلو دشمنوں سے لڑنے تکڑیاں بند کر اوین فرو جمعہ یا نکلو جمعہ ہو کر complete translation دیکھیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے ہتھیار لے لو پھر نکلو دشمنوں سے لڑنے تکڑیاں بند کر یا نکلو جمعہ ہو کر فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلیش میں یا ایوہ لزین آمانون oh you who believe خضور خزرکم take your precautions فم فرو ثباتم then advance as groups ابھیم فرو جمعہ اور advance all together complete translation دیکھیں oh you who believe take your precautions then advance as groups اور advance all together آج 72 دیکھیں سورہ نساء کی بسم اللہ الرحمن الرحیم و انہ مینکم لما لیوبکت انہ ف ان اصابتکم مسیبت قولا قد انعم اللہ علیہ از لم اکم معاہم شہیدہ word by word translation دیکھیں و انہ علیف نور نون سے ہے معنی اور بے شک and indeed من کم میم نون سے ہے معنی تم میں among you لمن میم نون سے ہے معنی وہ ہے جو is he who لیوبکت انہ باق و علیف سے ہے معنی ضرور پیچھے رہ جائے گا دے لگا دے گا سستی کرے گا lacks behind ف ان علیف نون سے ہے معنی پھر اگر then if اصابتکم سواد باو با سے ہے معنی تمہیں پہنچے before you مسیبت سواد باو با سے ہے معنی مسیبت a disaster or misfortune calla قاہ واؤ لام سے ہے معنی وہ کہتا ہے he said قد قاہ دال سے ہے معنی بے شک ورلی اور indeed انعاما نون عائن میم سے ہے معنی انعام کیا بسٹوٹ فیوہ اللہ علیف لام ہا سے ہے معنی اللہ اللہ علیہ عائن لام یا سے ہے معنی مجھ پر on me اس لم علیف دال سے اس ہے لامیم سے لم ہے جب نہ when not اکن کاخ واؤ نون سے ہے معنی میں تھا I was ماہم میم عائن سے ہے معنی ان کے ساتھ with them شہیدہ شین ہا دال سے ہے معنی حاضر موجود present phrase by phrase translation دیکھیں اردو میں وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے لَمَلْلَيُ بَقْتِ أَنَّ کوئی ایسا بھی ہے جو سُستی کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے قَالَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدَ کہ میں جب ان کے ساتھ حاضر جنگ نہ تھا complete translation دیکھیں اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو سُستی کرتا ہے پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے کہ یقیناً اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے کہ میں جب ان کے ساتھ حاضر جنگ نہ تھا فریز بے فریز translation انگلیش میں دیکھیں وَإِنَّا مِنْكُمْ and indeed among you لَمَنْ لَيُبَغْتِ أَنَّ is he who lacks behind فَإِنْ أَخْبَتْكُمْ مُسِيبَتٌ then if a misfortune befalls you قَالَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ he says indeed Allah has bestowed favor on me اسلام اکم مَا هُمْ شَهِيدَ in that I was not present in them complete translation دیکھیں and indeed among you is he who lacks behind then if a misfortune befalls you he says indeed Allah has bestowed favor on me in that I was not present in them بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّا كَأَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَوَدَّتُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزًا فَوزًا عَوزِيمًا word by word translation دیکھیں وَلَئِنْ علیف نون سے ہے معنی اور اگر and if اصابَكُمْ صَوَدْ بَوْبَا سَهِ معنی تمہیں پہنچے comes you or befalls you فَضْلٌ فَا زَوَدْ لَامْ سے ہے معنی کوئی فَضَل کامیابی فَتَحْمَنْدِي باؤنٹی اور گریس من مِمْنُون سے معنی سے from اللہ علیف لام حَا سے معنی اللہ اللہ لَيَقُولَنَّا قَافْ وَاوْ لَامْ سے معنی تو ضرور کہے گا he would surely say قَأَنْ علیف نون سے معنی گویا کہ as if لم لامیم سے معنی نا نوٹ تَقُمْ قَافْ وَاوْ نون سے معنی تھی دیر بین بَيْنَكُمْ بَایا نون سے معنی تمہارے درمیان between you وَبَيْنَهُ بَایا نون سے معنی اور اس کے درمیان and between him مَوَدَّتُن وَاوْ دَال دَال سے معنی کوئی دوستی any affection or any friendship یا لئی تنی معنی ہے اے کاش میں oh I wish کُنْتُو کَافْ وَاوْ نون سے معنی میں ہوتا I had been مَا هُمْ مِمْعَائِن سے معنی ان کے ساتھ with them فَا فُوزَ فَا وَوزَ سے معنی پس مراد پاتا then I would have attained فَوزَ فَا وَوزَ سے معنی کامیابی مراد مقصد a success عظیمہ عائن ضعوہ مِمْ سے معنی بڑی great phrase by phrase translation دیکھیں اردو میں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر تم کو پہنچ جائے فَضْلُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ كَافَضْل لَيَقُولَنَّ كَأَلَّمْتَكُمْ ضرور کہے گا کوئی نہ تھی بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَبَدَّةِ تمہارے عرص کے درمیان تو بڑی کامیابی پاتا complete translation دیکھیں اور اگر تم کو پہنچ جائے اللہ کا فضل ضرور کہے گا گویا نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوست تھی اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا phrase by phrase translation انگلیش میں دیکھیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّ any friendship between you and him یا لَئِكَنِي كُنْتُ مَاہُمْ Oh! I wish I had been with them فَأَفُوزَ فَوزَنْعَزِيمًا then I would have attained a great success complete translation دیکھیں and if comes to you grace from Allah he would surely say as if there had not been any friendship between you and him Oh! I wish I had been with them then I would have attained a great success ان تین آیتوں کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیٹی سمجھ پائیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے ہتیار لے لو پھر نکلو دشمنوں سے لڑنے ٹکڑیاں بن کر یا نکلو جمع ہو کر اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو سستی کرتا ہے پھر اگر تم کو کوئی مسئبت پہنچے کہتا ہے کہ یقیناً اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے کہ میں جب ان کے ساتھ حاضر جنگ نہ تھا اور اگر تم کو پہنچ جائے اللہ کا فضل ضرور کہے گا گویا نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین